جب لاکب پہ ان کو ڈال دیا گیا ہے تو یہ شیر بن گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے مر کے دیکھا وہاں یہ لاکب کے اندر شیر کھڑا ہوا ہے تو یہ تارک دنیا ہو گیا ہے سب کچھ چھوڑ دیا پھر لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا انہوں نے منع بھی نہیں کیا پھر جتنے افسران وہاں موجود تھے انگریز تھے انہوں نے ان کو سلوٹ کیا انہوں نے بولا انہوں نے اپنی بقایا زندگی جو ہے وہاں چلے میں چلا کر کر کے ختم ہو گئی ان کی زندگی یہ لال شابز کلندر کے بڑے عقیدت منتے اور بڑے عاشق تھے اس کی تقریباً 20,000 اکر زمین ہے تراجی کے اندر یہاں مجھے شیرشاہ غازی کی مزار پہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں ہمارا تعلق کلندرانی قوم سے ہے ہمارے بڑے جو ہیں وہ بلوچستان سے چلے ہیں کلندر سے آگے تاثیل تو تک ایک علاقہ ہے وہاں سے چلے ہیں شیرشاہ غازی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ رضوی بخاری سین ہے رضوی بخاری حضرت امام علی رضا کی اولاد میں سے ہیں یہ ان کا خاندان ان کی پیداش سے پہلے یعنی آپ بنیادی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں ان کی اسٹری پوری اسٹری تو یہ بخاری سے اجرت کر کے یہ موجودہ بلوچستان کے علاقے میں ان کا خاندان آیا تھا جب بخارہ سے یہ آئے تو یہ بخاری کا علاقہ ہے پہلے رضوی تھے پھر بخاری بلوچستان کا علاقہ ہے نوشکے نوشکے میں ان کے جو یہ ان کی چوتھی پشت ہے سید شاہ سین غازی البخاری سید شاہ سین غازی یہ ان کی اولاد میں سے ہیں یہ یہاں کراچی میں دو سو سال قبل دو سو سال قبل یہاں آئے تھے تقریباً دو دائی سو سال قبل یہاں آئے تھے کراچی کے علاقے میں یہ تین بھائی تھے یعنی نوشکے سے یہاں گڈاب کے علاقے میں انہوں نے رہے گڈاب میں ان کا سب سے چھوٹے یہ تین بھائی تھے سب سے بڑے بھائی یہ تھے شیر علی المارو شیر شاہ ان سے چھوٹے نصیر علی اور ان سے نصیر علی سے سب سے چھوٹے سید فتح علی شاہ گڈاب میں جب یہ رہے تو فتح علی شاہ کا وہاں پہ ویسال ہو گیا گڈاب میں جو کہ ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے ان کی مزار وہاں پہ ہے پھر یہ دونوں بھائی یہاں منگو پیر کے مقام پہ آئے کچھ عرصے تک یہاں رہے اس زمانے میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا جنگل تھا بلکل تو پھر یہاں سے یہ موجودہ کراچی کے علاقے میں شیر شاہ ہے کراچی کے علاقے میں شیر شاہ جو علاقہ ہے وہاں جا کے انہوں نے ریائش اختیار کی اور اپنے گھر بنائے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چونکہ سید تھے پھر انہوں نے اپنی ذریعہ معاش کیلئے انہوں نے گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے انہوں نے زمین حاصل کی تو برٹش گورنمنٹ سے اس وقت ذرا زمینوں کے معاملات میں ان کا فدہ یعنی تنازہ بھی ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ نہیں مانے پھر گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ جو کلیکٹر وغیرہ یہ ہوتے ہیں جو زمینوں کے اوپر معمور ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کو اریسٹ کیا لاکپ میں ڈال دی جب لاکپ پہ ان کو ڈال دیا گیا ہے تو یہ شیر بن گئے کھڑے ہو گئے لاکپ کے اندر انہوں نے مڑ کے دیکھا وہ یہ لاکپ کے اندر شیر کھڑا ہوا ہے تو پھر انہوں نے فوراں ان کو لاکپ کو کول دیا یہ باہر انسانی صورت میں آ گئے پھر جتنے افسران وہاں موجود تھے انگریز تھے انہوں نے ان کو سلوٹ کیا انہوں نے بولا وادشاہ صاحب جیسے آپ کہیں گے ہم ایسا ہی کریں گے تو اس زمانے میں کچھ زمینیں انہوں نے خرید لی تھی گورنمنٹ سے اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اس نے گورنمنٹ نے ان کو احنام میں زمینیں لی احنام میں کراچی کے اندر اس کی تقریباً بیس آزار اکر زمین ہے کراچی کے اندر بیس آزار اکر زمین ہے ابھی تک اس کا کیس ابھی تک چل رہا ہے یہ چونکہ تارک و دنیا ہو گئے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا یہ شیرشاہ سے یہاں چلے آئے یہ شیرشاہ سے یہاں منگو پیر چلے آئے یہاں پہ انہوں نے یہ چونکہ بہت موضوع جگہ تھی چھلے کے لیے تو پھر انہوں نے اپنی بقایا زندگی جو ہے وہاں چھلے میں چھلا کر کر کے ختم ہو گئی ان کی زندگی یہاں پہ ان کا ویسال ہو گیا یہاں پہ ان کا ویسال ہو گیا پھر یہاں ان کے خاندان والوں نے ان کو یہاں رکھا یہ لال شابس کلندر کے بڑے عقیدت مند تھے اور بڑے عاشق تھے لال شابس کلندر نے ان کو فیض دے دیا پھر یہ سامنے لال شابس کلندر کا آستانہ ہے ان کے بالکل آستانے کے بل مقابل میں سمجھ میرے خیال میں چالیس گز کا فاصلہ ہوگا انہوں نے اپنی جگہ یہاں پہ بنائی اور یہاں پہ یہ ان کو رکھا گیا ان کی ویسال کو ایک سو پینتالیس سال ہو گئے ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھیتر میں ان کا ویسال ہو گئے ہیں ایک سو پینتالیس سال سے جو ہے یہ شیرشاہ غازی مرجع الخلائق ہے لوگ آتے ہیں عقیدت مند آتے ہیں جن کو اولیاؤں سے عقیدت ہے اور یقین ہے مانتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں یہ شیرشاہ غازی بہت لوگوں کو فیض دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کام ہو گئے ہیں ہمارے ذریعے سے بھی ہو گئے ہیں جیسے ابھی میں نے بائی کا کام کیا بظاہر تو میں نے کیا لیکن میں نے ان کو بھلا کے کیا تو ایسے لوگوں کے بھی کام کہیں لوگوں کے کام ہو گئے تو یہ بہت رحمدل بزرگ ہیں علیم و طبع یہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فیض دے دی اور ان کے برابر میں جو ہیں مزار ہے وہ ان کے خلیفہ ہیں سید احمد شاہ بخاری باہر ایک اور چوٹھی سی مزار ہے وہ ہیں محمد شاہ المعروف جلالی بابا جو کہ سید شیرشاہ غازی کے بیٹے ہیں سید امید علی شاہ ان کی مزار شیرشاہ میں ہیں ان کی مزار کباری بازار پنکہ اوٹل شیرشاہ میں ہیں یہ محمد شاہ المعروف جلالی بابا جو ہیں وہ ان کے خلیفہ ہیں ان کے یعنی صاحب زادے بیٹے امید علی شاہ کے خلیفہ ہیں پیراتیں ہم لنگر بھی کرتے ہیں جن کو فیض ملتا ہے وہ لنگر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگ کے چلے جاتے ہیں ان کا عرص ہوتا ہے چونکہ یہ کلندر کے بہت بڑے عقیدت مند تھے آشک تھے اور کلندر سے ان کو فیض ملا اور ان کو فیض جو ہے محبوب سبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ان کو فیض ملا تو ان کا عرص مبارک جو ہے وہ بالکل کلندر کے ساتھ ہوتا ہے جن تاریخوں میں کلندر کا عرص شروع ہوتا ہے انہی تاریخوں میں ان کا عرص شروع ہوتا ہے یعنی سترہ اٹارہ انیس شعبان المعظم قوالیوں پہلے زمانے میں ہوتی تھی آج کل نہیں ہو رہی ہیں قوالیوں کیونکہ لوگوں نے یہ آتے تھے لوگ یہ زیارت کے لیے آتے تھے پھر وہ محفل میں بیٹھ کے وہ گند کرتے تھے شراب پیتے تھے سمجھیں نا زیارت کے لیے عرص میں آتے تھے وہ محفل میں بیٹھ کے شراب پیتے تھے پھر وہ گند کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے تو اس سے یہ موجودہ جو سجادہ نشین ہے سید قاسم علی شاہ انہوں نے قوالی محفل کو ختم کر دیا بند کر دیا کی وہ لائٹنگ ہوتی ہے اور لنگر ہوتا ہے لنگر عام ہوتا ہے یہاں یہ درگہ کا اختیار انتظام میرے آت میں ہے ان کا انتظام جو ہے نا وہ میرے آت میں ہے لیکن گدی نشین جو ہیں سید قاسم علی شاہ ہیں وہ شیرشاہ میں رہتے ہوتے ہیں تو وہ یہاں آتے ہیں مہینے میں آتے ہیں لیڑھ مہینے میں آتے ہیں بوزرگ وہ فقیر ہیں نا سید ہیں شاہ ہیں خاندانی فقیر ہیں اور میں نے کہا نا ان کی یہاں شیرشاہ کراچی کے اندر ان کی بیس لازار اکڑ زمین تھی تو یہ تارک الدنیا ہو گئے سب کچھ چھوڑ دیا پھر لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا انہوں نے منع بھی نہیں کیا سب یہ نہ ہو وہ ساری جگہیں قبضہ ہو گئیں اور شیرشاہ تک محدود ہو گئے اند کے نام سے مشہور ہیں باقی آپ جائیں وہاں پہ بھی جائیں جو ان کے بیٹے کی مزار ہے وہاں پہ بھی آپ جائیں معلومات حاصل کر لیں عزرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں یہ رضوی بخاری ہیں یہ ہیں رضوی بخاری ہیں چونکہ عزرت امام علی رضا کی جو مزار ہے وہ ایران مشہد میں ہے وہاں پہ سادات آئے عزرت کر کے عراق سے وہاں آئے ایران میں آئے تو اس زمانے کے جو خلیفہ تھے جو بادشاہ جو سمجھ لیں آپ تو انہوں نے سادات پہ ظلم کیا عراسہ کرنا شروع کر دیا ان کو اس لیے کہ ان کو جلن ہوتی تھی کہ وہ سید جو ہے نا لوگ ان کے پاس عوام ان کے پاس آتی تھی فیصلے کرا تھی تھی اپنے فیصلے کرا تھی تھی اور اہلاج کے لیے تو وہ ان کو جلن ہوتی تھی کہ یہاں ہم خلیفہ ہیں ہمارے پاس یہ نہیں آتے ان کے پاس تو انہوں نے بہانہ بنا کے سادات کو عراسہ کرنا شروع کر دیا اور بعد میں جو ہے نا وہ ان کو یعنی قتل عام بھی کرنا شروع کر دی قتل عام پھر سادات تھنگ آ گئے وہاں سے عجرت کر کے وہ بخارہ چلے گئے بخارہ ایک شہر ہے وہاں وہ اس زمانے میں بخارہ جو ہے نا اسلامی علوم کا مرکز ہوتا تھا وہاں یہ چلے گئے وہاں سے پھر یہ سادات جب واپس لوٹے تو یہ بخاری کہلائے یہ رضوی بخاری ہیں موسیقی